بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مزوان طاہر نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز ناظرین دوبارہ بات کی جائے گی پونزی سکیم کے تحت چلنے والی آل پاکستان پروجیکٹ کمپنی کی ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے تھے کہ آل پاکستان پروجیکٹ کمپنی کے خلاف نیپ میں انکوائری سٹارڈ ہو چکی اور ان کے اکاؤنٹس فریز ہو چکے ہیں ہمیں بہت زیادہ کمنٹس بھی کیے گئے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور ہمیں جھوٹا قرار دیا گیا جبکہ آج آل پاکستان پروجیکٹ کمپنی کے جو سی ای او آدم امین چودری ہیں اور ان کے جو سپوکس پرسن ہے آل پاکستان پروجیکٹ کے جمال خان انہوں نے ویڈیو بیان میں یہ تسلیم کر لیا ہے کہ واقعی ان کے اکاؤنٹس فریز کر دیا گیا ہے کس وجہ سے یہ بات انہوں نے نہیں بتائی لیکن ہم آل ریڈی آپ کو آگاہ کر چکے ہیں کیونکہ یہ پونزی سکیم کے تحت چلنے والی کمپنی ہیں بڑے منافع کا لالج دیتی ہیں بڑے انہماد کا لالج دیکھ کر شہریوں کو جمع پونجی سے محروم کر رہی ہیں اب آل پاکستان پروجیکٹ کے جو سی او ہیں وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ اس وجہ سے سائیڈ پر رہے ہیں کیونکہ ایک تو ان کی انکوائری چل رہی ہے اور دوسرا وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پچیس سے تیس ہزار خاندان ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جبکہ وہیں پہ آل پاکستان پروجیکٹ کمپنی کے جو ترجمان ہے جمال خان وہ بھی یہ بیان دے رہے ہیں وہ بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ باقی ہی آل پاکستان پروجیکٹ کے خلاف انکوائری شروع ہو چکی ہے جیسے ایسی سی پی کی جانب سے ایک پریس ریلیز میں آل پاکستان پروجیکٹ کو غیر قانونی ڈیکلیئر کیا گیا تھا کیونکہ یہ پونزی سکیم کے تحت سرمایہ کاری کے نام پر شہریوں سے رکم لے رہی تھی اور آج دونوں یعنی کے سی ای او اور جو ترجمان ہیں ان کی جانب سے تسلیم کر لیا گیا واقعی ہی ان کے خلاف انکوائری شروع ہو چکی ہے ان کا جو ہیڈ آفیس بیریہ ٹاؤن فیس سیون میں تھا اس کو بند کر دیا گیا اور ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ نیب کی جانب سے وہاں سے ریکارڈ بھی اکٹھا کیا گیا اس میں جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ ہمارے ذرائع سے ہمیں معلوم ہوئے ہیں جو نیب میں درخواست دے گی تھی ہاتھ سے لکھی ہو درخواست بھی ہمیں محصول ہو چکی ہے اور ذرائع اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں کہ جو درخواست گزار ہے اس نے درخواست واپس لینے کے لیے آل پاکستان پروجیکٹ کے جو سی ای او ہیں ان سے پانچ کروڑ بھی رکم کا مطالبہ کیا ہے اب اس میں کتنی کچھ صداقت ہے اس درخواست کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بڑا انکشاف ہوا ہے کہ جو نیب میں درخواست گزار ہے وہ خود ایک پونزی سکیم کے تحت ایک کمپنی چلا رہا ہے وہ پہلے آل پاکستان پروجیکٹ کے ساتھ تھا لیکن بعد ازاں کچھ معاملات کے اوپر اختلافات ہوئے جس کے بعد آل پاکستان پروجیکٹ سے وہ درخواست گزار ایلادہ ہو گیا اس کے اوپر ہم کال آپ کو بتائیں گے کہ آل پاکستان پروجیکٹ کے خلاف نیب میں جس لوجوان نے درخواست دی ہے اس کا تعلق کہاں سے ہے اس نے واقعی آل پاکستان پروجیکٹ کے جو مالک ہیں جو ترجمان ہیں ان کی جانب سے جو بندے بھیجے گئے تھے وہاں پہ ڈائی لاک کے لیے ان سے واقعی پانچ کروڑ پر کی رکم کا تقاضہ کیا ہے اس بات میں کتنی صداقت ہے اس بات کی تو تصدیق ہو چکی ہے کہ وہ درخواست گزار راول پنڈی میں اس نے ایک آفیس بنایا ہوا ہے جہاں پہ وہ پونزی سکیم کے تحت چلنے والی کمپنی چلا رہا ہے اس کے اوپر بھی کال بات کریں لیکن سب سے بڑی ایک اور اہم بات ہے کہ جمال خان کی جانب سے جو ویڈیو اپلوڈ کی گی اس میں انہوں نے معذرت کی جو الفاظ انہوں نے یوز کیے تھے اور اس بات پہ ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کے لئے ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی آگاہ کرتے رہے ہیں کہ کیونکہ انکوائری جیسے جمال خان کہہ رہے ہیں یا جو آل پاکستان پروجیکٹ کے مالک آدم امین چودری کہہ رہے ہیں کہ دس دنوں میں ان کے معاملات تیہ ہو جائیں گے نیب کی انکوائری اتنی جلدی بند نہیں ہوتی جو اکاؤنٹس فریز ہوئے ہیں وہ تو فریز ہی رہیں گے اور ذرائع کے مطابق بیس کروڑ پہ ان اکاؤنٹس میں موجود تھے جن کو فریز کیا گیا ہے وہ اپنی ویڈیو میں آدم امین چودری بھی اور جمال خان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈرا نہیں ہو رہا کیونکہ ان کے اکاؤنٹس فریز ہیں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نئے اکاؤنٹس بنائیں گے لیکن نئے اکاؤنٹس کیسے بنائے جائیں گے کیونکہ آلریڈی تو ان کے اکاؤنٹس فریز ہوئے ہیں اس کے اوپر تو جسنا جمال خان کہہ رہے ہیں یا آدم امین چودری کہہ رہے ہیں ان کے لیگل ٹیم کام کر رہے ہیں اور ناظرین اس بات کی تو تصدیق ہو چکے کہ جمال خان بھی تصدیق کر چکے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹس فریز ہیں جبکہ یہاں پہ جو ہم اپنے پروگرامز میں بتاتے رہے ہیں کہ آدم امین چودری روپوش ہوئے ہیں آج جو ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے اس میں آدم امین چودری خود تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ واقعی روپوش ہو چکے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارے جتنے بھی ذرائع ہمیں جو چیزیں پروائیڈ کر رہے تھے ان میں صداقت تھی اب جو ایک اور بات میں نے آپ کو بتایا کہ درخواست گزار کی جانب سے پانچ کروڑ بے کا مطالبہ کیا گیا ہے درخواست بھی ڈرا کرنے کے لیے اس میں کتنی صداقت ہے کل اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کے علاوہ دو چار اور کمپنیز بھی وجود میں آ چکی ہیں جو پونزی سکیم کے تحت چل رہی ہے ایک تو ویڈیو میں محصول ہوئی ہے ایک شخص کی جو کہہ رہا ہے کہ مجھے نیب کی جانب سے انیشیٹیف دیا گیا ہے کہ آپ پونزی سکیم کے تحت کاروبار کریں لوگوں سے سرمایہ کاری کے نام پر پیسے وصول کریں اس کے اوپر بھی ہم ایک ویڈیو بنائیں گے اور اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے کیونکہ جو شخص وہ اعلان کر رہا ہے اس کے خلاف بھی نیب میں انکوائری تھی اور اس نے بھی شہریوں کو کروڑ روپے سے محروم کیا تھا اب دوبارہ ایک نئی کمپنی کے نام سے وہ پاکستان میں آ چکا ہے اور اسی طرح شہریوں کو اس نے لوٹنے کا پروگرام شروع کر دیا ہے آل پاکستان پروجیکٹ کے اوپر ہی ہم رہیں گے کل مزید آپ کو بتائیں گے کہ جو درخواست گزار ہے اس کا نام کیا ہے واقعی اس نے پانچ کروڑ روپے کا مطالبہ کیا ہے اس کے علاوہ نیب کی انکوائری میں کیا کیا پیشرفت ہوئی کیونکہ نیب کی جانب سے جلد ایک اعلان کر دیا جائے گا کہ جو جو شخص نیب میں درخواست دے گا پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر جو بیس کروڑ پر جنہیں اکاؤنٹس میں تھے جو فریز کیے گئے ہیں وہ رقم ان کو واپس کی جائے گی اور اس کے علاوہ نیب انکوائری جو حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے نیب کی جانب سے کب ریفرنس دائر کیا جائے گا اس کے اوپر بھی کل میں بات کروں گا اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزوان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ